بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج ہم جس ملک کی بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے فن لینڈ اور فن لینڈ میں ہم دو قسم کی جابز کے حوالے سے بات کریں گے اور ہم ان دو قسم کی جابز کے لیے کیوں بات کرنے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر آپ کو کوئی سکل یا کوئی جسے ہم کہتے ہیں کہ تعلیم یا آئلٹس یا کسی جی قسم کی چیز سے آپ کا واسطہ نہیں پڑے گا تو یہ آسان رہے گا آپ کے لیے ایک ہے جو وہاں پر بے تہاشر ضرورت ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویر ہاؤس جابز اور ایک وہاں پر ضرورت ہے جرنل ورکرز کی اس کے علاوہ وہاں پر ضرورت ہے فیکٹری ورکرز کی اور اس کے علاوہ وہاں پر ضرورت ہے ایگری کلچر کے لیے تو یہ تمام وہ فیسلٹیز ہیں یہ تمام وہ سائیڈز ہیں جہاں پر آپ کو یہ تمام کام کرنا پڑے گا اب آپ نے اس میں خود سے اپلائے کرنا ہے ہم سے کروانا ہے یا جو بھی تریکار ہوگا تریکار کے سٹیپس جو ہیں آپ کے علم میں ہونے چاہیے جو آپ نے کرنے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے یورپین اسٹائل سی بھی بنانی ہے یہ بات نہیں ہوتی اکثر لوگ بولتے ہیں میری تعلیم نہیں ہے یا میں بنانی سکتا تو آپ کو بنانی بھی نہیں ہے لیکن آپ کو چاہیے ہے ایک یورپین اسٹائل سی بھی اور وہ ایٹی ایس اپروو ہونی چاہیے جس کے مارکس کم از کم نائنٹی پلس ہوں تاکہ وہ ٹیبل پہ آئے اور اس کے اوپر دیکھا جائے کیونکہ آپ کے جتنے بھی فیکٹرز ہوتے ہیں تعلیم کے فیکٹرز ہیں آپ کے فیکٹرز ہیں ایج کے آپ کے فیکٹرز ہیں ہر چیز کے ہیلتھ کے ہر چیز کے تو وہ یقجہ ہوتے ہیں اور ان تمام چیزوں سے آپ انکار نہیں کر سکتے ایک سی وی ضرور بنے گی یہ آپ کا ڈاکومنٹ مین ہے یہ آپ کہہ لیجیے آپ کا انٹرڈکشن ہے آپ کی پروفائل ہے اور اس کے ساتھ ہے آپ کی کبر لیٹر جو کہ بہت ضروری ہے کبر لیٹر آپ بنائیں گے سی وی آپ بنائیں گے اور اس کے بعد آپ کی پروفائل کمپلیٹ ہوگی لیکن یاد رکھئے کہ جو بھی کام جو بھی چیزیں آپ لکھنے جا رہے ہیں سی وی کے اندر یا کبر لیٹر کے اندر وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہونی چاہیے اور وہ نظر آنی چاہیے کہ وہ آپ کے پاس موجود ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یورپین پورٹلز استعمال کرنے ہیں جو کہ میں کئی دفعہ انفارم کر چکا ہوں لیکن اس کے علاوہ آپ کو میں نے یہی بتایا ہوا ہے کہ آپ کو لنکڈین کے اوپر اور انڈیٹ کے اوپر آنا پڑتا ہے اور وہاں بھی اپنی پروفائل کرنے ہی پڑتی ہے اور وہاں بھی اپنے آپ کو جاپ پورٹلز کے ساتھ سبسکرائب کرنا پڑتا ہے تاکہ ایک تو جاپ اپنے اپلائی کرنی ہے ایک آپ نے جاپس کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کے پاس جاپس جو ہیں وہ اتر کر آئیں ٹھیک ہے نا اور مسلسل جاپس آئیں جب مسلسل جاپس آئیں گی تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کسی بھی جوب کے اوپر اگر آپ کو سمجھے بات آ رہی ہے تو you can apply شروع میں تو آپ کو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی بھی جوب کی کوئی بھی salary offer ہوتی ہے ان چار پانچ options کے اندر چاہے وہ agriculture ہو چاہے وہ factory worker ہو چاہے وہ journal worker ہو چاہے وہ helper ہو چاہے وہ packing میں ہو چاہے وہ factory worker ہو یا warehouse ہو تو آپ اسے قبول کر لیجئے گا یہ میرا آپ کو ایک بولنا ہے آپ سمجھتے ہیں بات کو اس کے بعد جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے Finland بسند آیا کی نہیں آیا یا میں نے وہاں پہ رہنے کی نہیں رہنا اگر میں نے change کرنا کیا کرنا ہے آپ مجھ سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں اس حوالے سے کہ اگر change کرنا ہو تو جب change کرنا ہو تو کیا ہونا چاہیے salary اچھی ہونی چاہیے آگے آگے کے لیے کم از کم آپ کو ایک سال اپنی کام میں لگانے پڑیں گے ایک سال پہلے آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے یہ آپ کے mind میں ہونا چاہیے یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی کہ آپ نے آپ کو پسند نہیں آیا اور ایک مہینے میں آپ نے کہا چلو یار یہاں سے میں بھاگ جاتا ہوں اس سمجھو کونسا زنجیروں سے باندھا ہوئے تو وہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ نے سوال یہ بھی کرنا ہے کہ جی میں تو family کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں تو family کے لیے میری درخواست آپ سے یہ ہوتی ہے کہ family کے لیے کوئی آپ کو معنی نہیں کرتا آپ کو family کر لے کے جانی ہے تو آپ پہلے خود جائیے چھے مہینے آٹھ مہینے بلکہ پہلا سال نکالیے اگر country سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ اپنی family کو call کر سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ وہ بھی راستہ مل جائے گا اس کے علاوہ لوگوں نے پوچھنا ہے کہ جی خرچہ بتائیے تو اس ٹیم جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ اکتوبر کا مہینہ ہے اور دو ہزار چوبیس ہے تو اکتوبر دو ہزار چوبیس کے حوالے سے آپ کا جو خرچہ maximum آنا چاہیے وہ آٹھ لاکھ سے اوپر کا نہیں آنا چاہیے تقریبا تقریبا اس کے اندر آپ پر ٹکٹ بھی ہے پروٹیکٹر بھی ہے میڈیکل بھی ہے انشورنس بھی ہے ویزا فیز بھی ہے پروسسنگ فیز بھی ہے تو یہ خرچہ آپ کا آٹھ لاکھ سے اوپر جانا نہیں چاہیے میرے حساب سے اس کے علاوہ اگر کوئی اور خرچہ آجائے آپ کا تو میں کچھ کہن سکتا لیکن اور اگر ہم کہیں گے کہ آپ کے پاس تقریبا کوئی ہزار یورو جیب میں ہونے چاہیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی گیارہ بارہ لاکھ روپے آپ کے پاس یہ بجٹ ہونا چاہیے تب آپ کا یہ جو پورا پورا پلان ہے یہ سکسیس کر جائے گا اوکی جی آخری میں کوئی انفارم کر دوں کہ ہمارے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا لوڈ جو ہے وہ تقریبا فائیو تھاؤزن پلس میسیجز کا ہے ڈیلی بیس کے اوپر اس میں سب سے بڑا لوڈ جو ہے آپ ڈالتے ہیں ویٹس اپ کے اوپر جہاں پر آپ ہیلو ہائی کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی تعداد جو ہے وہ فائیو تھاؤزن پلس کرتی ہے ہم ریپلائے کرتے ہیں مگر جو ویٹس اپ ہے اس کو بغیر نمبر سیف کیے کمیونکیشن پسند نہیں ہے زیادہ پسند نہیں ہے جس لیول پہ ہم کرتے ہیں تو اس لیے آپ لوگوں کو ہم اپنا ایک ایزی ویزا انٹرنیشنل کا کیوری باکس دیں گے آپ اپنی کیوری وہاں ڈالیے ہم آپ کو ایزی ویزا جو ہمارا فیس بک پیج ہے اس کا ہم آپ کو ایکسس دیں گے آپ اپنی کیوری وہاں ڈالیے ہم آپ کو ٹیلی فون نمبرز دیتے ہیں آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں سکینن پر چل رہے ہوتے ہیں اس لیے مجھ سے بول رہا ہوں تاکہ یہ غلطی ہے اب سے نہ ہو تو آپ ان پر کال کر سکتے ہیں کال ضرور کیا کریں خاص طور پر وہ لوگ جو اپنی کسی بھی پروسسنگ کے لیے پیمنٹ کر دیتے ہیں وہ کال ضرور کیا کریں اپنی کنفرمیشن کے لیے تاکہ یہ چیز بہت کل ٹھیک ہو جائے اور آخری بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو میرے ساتھ فردر اٹیچ ہونا ہے فردر دیکھنا چاہتے ہیں یا پرسنل ہی وہ اس میں ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میں نے بنایا ہے ٹک ٹک اکاؤنٹ اور وہ ہے کیسر خان پرسنل کے نام سے سکرین پیارا ہوگا کیسر خان پرسنل وہاں پر آئیے میں آپ کو ویزا سے ہٹ کر جو ہے میں آپ کو انفرمیشن دوں آپ سے باتیں کروں جرنل ڈسکشن کریں جرنل بات چیت کریں جرنل تمام چیزیں کریں تو اس طرح ہماری اٹیچمنٹ اور بڑھ جائے گی اور ہماری ملاقات ہوگی ہماری باتیں ہوں گی یہ تمام چیزیں بھی ہمارے لیے ایک سوشلی اٹیچمنٹ جو ہوگی یہ بھی ہمارے لیے اچھی رہے گی میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کیسر خان پرسنل پیٹ آئیچ ہوں گے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ